پریدہ لارڈ سب کو جائم سکے خدا و خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی موارک شام کے لئے اس نے پھر ہمیں یہ سمع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی نیک اچھا کو جانیں سو خدا و خدا کے شکر کو جا رہے ہیں سو آئیے ہم لوگ ایک وجن کے ساتھ آج کی اس شام کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے پراتھنا کرتے ہیں پہرے خدا و خدا تیرے دنواد کرتے ہیں آج کی اس شام کے لئے تیرے لوگوں کے لئے خدا وند تیرے آج کا بچن ہر زندگی کے لئے ایک نئی آشش اور برکت کا کارن ہو خدا وند سب سننے والوں پر تیرے رحم کو مانگ لیتے ہیں خدا وند تم مجھے بھی اپنے فجر برے ہاتھوں میں لے اور اپنی مہمہ کے لئے استعمال کر پراتھنا کو سن لے مسیح یسو کے نام میں آمین سوئیے ہم لوگ ایک بجن کے ساتھ شروع کرتے ہیں ایتھے من نالا یو پا یو جے سوارگی جان آئے ایتھے من نالا یو پا یو جے سوارگی جان آئے ایتھے من نالا یو پا یو جے سوارگی جان آئے ایتھے من نالا یو پا یو جے سوارگی جان آئے ایک ارسا ڈا ٹے جان آئے اوہ کرسا ڈا پکا ایک ارسا ڈا ٹے جان آئے اوہ کرسا ڈا پکا دنیا تو میں نظر ہٹا کے آخ اس کرتے رکھا دنیا تو میں نظر ہٹا کے آخ اس کرتے رکھا منجل ساڈی جنت ہے تے منجل ساڈی جنت ہے تے ایتھے من نالا یو پا یو جے سوارگی جان آئے ایتھے من نالا یو پا یو جے سوارگی جان آئے دنیا وچے اسی ہاں پر دیسی اے ہے دیس پر آیا دنیا وچے اسی ہاں پر دیسی اے ہے دیس پر آیا جو جگ تیرا نہیں اس جگ وچ اے میں من کیوں لایا جو جگ تیرا نہیں اس جگ وچ اے میں من کیوں لایا نہ کجھ لے کے آیا بندیا نہ کجھ لے کے آیا بندیا نہ ہی لے جان آئے ایتھے من نالا یو پا یو جے سوارگی جان آئے نیتھے من نالا یو پا یو جے سوارگی جان آئے قیمت دیکھے ہی آسان اُس دیس چ جان آئے اے گل سب نو سمجھا یو جے سرگی جان آئے اے میں من نالا یو پا یو جے سرگی جان آئے سرگی جان آئے سرگی جان آئے سرگی جان آئے سب کو جہم سکی خدا آپ سب کے ساتھ ہو تو آئیے ہم لوگ وچن کی طرف بڑھتے ہیں اور کل ہم لوگوں نے جہاں سے شوڑا تھا وہی سے ہم لوگ خداوں خدا کی پاک وچن میں سے دیکھیں گے ہم نے کل آیت پڑھی تھی لاشٹ میں رومیو کا خات پانچ ادائے اُس کی اٹھارہ برس جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ انت دنوں کے نشان کیا کیا ہوگا ریپچر آگمن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور آج ہم لوگ اس وشے کے چالیس میں حصے میں پہنچ چکے ہیں پارٹ فورٹی اور ہم لوگ اب اس کو شوڑکٹ ہی کریں گے اور کیونکہ میرے خیال سے جتنی جروری باتیں اس وشے کے بارے میں تقریباً تقریباً کافی کچھ کھول کر بتا دیا گیا ہے اور جو کچھ رہتا ہے تھوڑا بہت وہ بھی بتا دیا جائے گا میں چاہتا تھا اس وشے کو اور لمبا لے کر جائیں لیکن کیونکہ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے گھوم پھر کے دو باتوں کے بارے میں ہم لوگ مین بات سیکھنا چاہتے تھے ریپچر کے بارے میں اور ریپچر جو دلہن کے لیے ہے اور دوسرا آگمن جو ساری دنیا دیکھے گی اور خاص کر کے اسرائیل کے ساتھ جو خداوں خدا نے واجہ باندھی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سو اس کے درمیان ہم لوگوں نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کچھ ایسے مشن بھی ہیں جن کا یہ معنی ہے کہ ریپچر نہیں ہے تو ہم نے ان باتوں پر بھی پچھلے دنوں میں پردہ اٹھایا تھا کہ یدی کوئی ایسا سوچتا ہے تو جتنے ریفرنس ہم نے دیئے تھے اس کے بعد کوئی سخت دل ہی ہو جو نام آنے کے لیے تیار ہو ورنہ ہم نے کوئی قصر شوڑی نہیں تھی اور بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا اس کے بعد ہمارے سامنے بات آئیت کے کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ جو ریپچر ہے وہ سات سال کے سمجھے مجھے میں جا کر اس کے آدھے سمجھے میں جا کر ہوگا کلیسیا جو ہے وہ کشت میں جائے گی کلیش میں جائے گی اور جو مہا کلیشیا ہے جب انٹیک کرسٹ جو ہے وہ پرتاک روپ میں پرگٹ ہوگا ہیکل میں جا کر بیٹھے گا کچھ لوگوں کا معنی تھا کہ وہ مہا کشت کے سمجھے میں کلیشیا نہیں جائے گی لیکن کشت کے سمجھے میں کلیشیا جائے گی اور مہا کلیش اور ان کے بارے میں کافی کھل کر سیکھ لیا ہے جو بھی وہ ویر وے دیتے ہیں ان میں کوئی دم نہیں جنہوں نے بھی ویر وے دیئے ہیں جب ہم نے ان سے سوال کیا ہے تو پھر پرتاک روپ پر وہ یہ کے ان کا کہنا کس حد تک ٹھیک ہے صرف دو تین باتوں کو لے کر وہ بات کرتے تھے کہ ایک جو انت تک صحے گا سوہی بچایا جائے��تا ہے تو پربی یس pien Big Financial کو آکاشعت پر جائے گئے ہوئے تقریب ہم لوگ Concept ہیں کہ لاکھ باک دو سوے دو ہیار ساتھ جو ہیں وہ utilizing ہے جا ہم لوگ سمجھے پربی یسیسی light一個en ریپچر سے پہلے جہاں اس سمیں سے پہلے جب کلیسیا ان کے حساب سے کشت میں جائے گی کلیش میں جائے گی تو کیا وہ کلیش جو ان سات سال کے پیرڈ میں ہونے والا ہے کیا جو کلیسیا اس کلیش میں نہیں گئی کیا وہ ریپچر میں نہیں ہوں گے کیا وہ خدا کی بادشاہت کے ادھکاری نہیں ہوں گے یعنی تو ہم صرف یہ بات کریں کہ کلیسیا کو وہ کشت اٹھانا ہی ہے تو کیا پھر جو اب تک مسیح میں سو چکے ہیں ان کو پھر جگایا جائے گا کہ وہ جا کر اس کشت کو سہیں تب ہی کامل اور صد ہوں گے سو یہی ایک بات کو لے کر زیادت انہوں نے جور دیا ہے کہ جو انت تک سہے گا وہی بچایا جائے گا کلیشیا آگ میں سے نکلے گی اور تیسری بات کہتے ہیں کہ دھرم تیاغ ہوگا تو دھرم تیاغ کے بھی اصلی جو اس کا میننگ ہے اس کے بارے میں بھی جارتہ لوگوں کو پتہ نہیں دھرم تیاغ کے اوپر بھی ہم لوگوں نے بڑے ہی وستار کے ساتھ سیکھا تھا کہ دھرم تیاغ کا مطلب ہے کہ انت سمی میں جو ہے وچن کی کمی کے کارن جو ہیں وہ لوگ وچن کی مخالفت کریں گے اور سچے مسیح کا انکار کریں گے شریر کی ابلاشاؤں کے پیشے جائیں گے اور وہ جس ریتی سے انہیں چلنا چاہیے اس ریتی سے نہیں چلیں گے بھرمائے جائیں گے گر جائیں گے ٹھوکر کھائیں گے اور دھرم تیاغ کا مطلب ہے دھرم کے راستے سے وہ لوگ بھٹک جائیں گے سو دھرم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کریشن ہیں ہندو ہو جائیں گے یا سکھ بان جائیں گے یا مسلمان بان جائیں گے دھرم تیاغ کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لئے خدا خدا نے جس راہ پر چلنے کے لئے بلایا ہے اس راہ پر وہ لوگ چل نہیں پائیں گے بچن جو ہے اس میں ملاوٹ ہو جائے گی اور جو سچائی ہے وہ بگڑ جائے گی سو اس کا مطلب یہ ہے سو تین چار پوائنٹ جو تھے انہوں نے جو اور دے کر جس پر انہوں نے بات کی تھی انہیں پوائنٹوں کو جب ہم لوگوں نے اٹھایا ہے تو پھر اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پیچھے دنوں میں ایک بگوے کپڑے والے بھائی بھی ہیں ہمارے شاید ان کا نام سادو سندر سلیورس کچھ ایسا کر کے ہے میں مافی چاہتا ہوں مجھ کو پورا نام نہیں پتا میں بیشت ہی نہیں کر رہا ہوں ان کی یعنی کہ ان کا نام اس طریقے سے ہے شروع میں سادو اور پھر سندر اور اس کے بات کا جو شبد ہے وہ مجھ کو پورا پروپر نہیں مانتے تو انہوں نے بھی اس بات پر جوڑ دیا تھا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کلیسیا آگ میں سے نکلے گی اور تب ہی کلیسیا پر نکار آئے گا تو اسی ویڈیو پر میں نے کمنٹ بھی ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں یوٹیو پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جس دن میں نے کمنٹ کیا تھا اس دن ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ میرے سے سوال کیا تھا اور پھر میں نے ان کو جواب جو دیا ہے اس کے بعد ابھی تک میرے خیال سے تین ہفتے ہو گیا ہے اس کے بعد ان کا کوئی جواب پھر آیا نہیں جب میں نے جس بات کیوں پر میں نے دعویٰ کیا تھا اس کو جب میں نے صد کیا ہے ان کو میں نے ویڈیو بغیرہ بھی بیجے لنک بھی بیجے تھے کہ یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل رونگ ہے کلیسیا جو ہے وہ کلیشکال یا مہا کلیشکال میں پرویش نہیں کرے گی کلیسیا کلیش کا سمیہ شروع ہونے سے پہلے ساتھ سالے کا سمیہ شروع ہونے سے پہلے خدا ون خدا اپنے وائدے کے مطابق جیسا یونہ کی انجیر چودہ ایک میں لکھا ہے پربو اس کو اپنے حجور لے جائے گا اور وہ جو سجا کا سمیہ ہے سات سال کا پیڑڈ جا ہے وہ گنے گاروں کے لیے دنڈ کا سمیہ اور مسیح یسو کو نا سمجھنے والے نا فرمان لوگ جنہوں نے پربو یسو مسیح کو جانتے ہوئے بھی نہیں جانا ان کے لیے وہ سجا کا سمیہ ہے تو اس سجا میں پربو کے دوارہ دھرمی ٹھرائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی قیمت پر داخل نہیں ہوں گے سو ہم نے بڑے بستار سے ان باتوں کو سیکھ لیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینگڑ کمنگ اور ریپچر کے وشے کا مطلب جو وشے میں جو جروری باتیں ہیں وہ تقریبا ہم لوگ سیکھ چکے ہیں اب انہی باتوں میں کچھ باتیں نہیں لے کر ہم لوگ باتیں کریں گے لیکن پھر ان کو ساتھ میں ٹاچ کرنا پڑے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم لوگ پھر بار بار انہی باتوں کو دھرائے جا رہے ہیں تو میرے خیال سے ہم لوگ نے کافی بریقی میں اس وشے سن لیا ہے سمجھ لیا ہے سیکھ لیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد جنہوں نے گوھر سے سنا ہے اور اگر انہوں نے پوائنٹ پر لکھے ہیں تو مجھے یہ پکا یقین ہے کہ کوئی بھی آدمی اس بچن کا سامنا نہیں کر پائے گا جو بچن خدا خدا نے ہم پو دیا ہے اور یہ اس میں ایک ایک بات کو بہت ہی سرل ڈنگ سے بلکل سمپلی ڈنگ سے ہم نے اس کو بتایا ہے اور ہر آدمی کی سمجھ میں وہ جرور آ گیا ہوگا سو پیارے اجیزو آنے والے کچھ دنوں میں ہم اس وشے کو سمافت کرنے والے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ ہر روج ایک نئی وشے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور خدا نے جب تک سانس دی ہے چلتے رہیں گے اگر بیچ میں کوئی ایسی کوئی پروڑم نہ آئے جیسے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا سمجھ ہوتا ہے جہاں جب بچن کے ساتھ بیٹھنے کا سمجھ نہیں ملتا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں فول ٹائم سیوہ میں نہیں ہوں کام کر کے اپنے پروار کو چلاتا ہوں اور جتنا سمجھ ملتا ہے اس میں میں خدا کے لیے جو کر سکتا ہوں جتنی حیمت اسے مجھ کو دی ہے وہ میں کرتا ہوں ان دنوں میں تو ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کانٹینیو رکھیں گے یہ پکی بات ہے ٹائمنگ آگے پیشے ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن ایسے چلتا رہے گا سو پیارے جی جو ہم لوگ نے کل ورس پڑی تھی رومن پانچ ادائے اس کی اٹھارہ ورس اس لیے جیسا ایک اپراد سب منوشیوں کے لیے دنڈ کی آگیا کا کارن ہوا ویسا ہی ایک دھرم کا کام بھی سب منوشیوں کے لیے جیون کے نمیت دھرمی ٹھہرائے جانے کا کارن ہوا تو ہم نے اس پر کل ویچار کا لیا تھا کہ ایک اپراد سب منوشیوں کے لیے دنڈ کا یعنی کہ اپراد اور دنڈ اپراد کے اوپر دنڈ آتا ہے اور جو سات سال کا سمیں ہے وہ دنڈ کا سمیں ہے اور دنڈ جہاں بھی آئے گا اپرادیوں کے اوپر آئے دھرمی پر نہ کبھی دنڈ آیا ہے اور نہ کبھی دنڈ آ سکتا ہے یدی دھرمی پر دنڈ آتا ہے تو پھر پرمیشور دھرمی بھی نہیں اور پرمیشور نیائی بھی نہیں یہ بات آپ لوگ پلے باندھ لو پرمیشور کی دو خاصیتیں جو خاص ہیں وہ یہ ہے کہ پرمیشور دھرمی ہے اور نیائی ہے اور یدی پرمیشور دھرمی اور نیائی ہے تو اس کی ویوستہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ دنڈ جو ہے نا جو سجا ہے وہ ہمیشہ اپرادیوں کے لیے گنے گاروں کے لیے ہے دھرمی کے لیے سجا نہیں دھرمی کے لیے پرک آتی ہے جیسے ابراہم کے لیے پرک آئی اجوب کے لیے پرک آئی دھرمی پرک آ جاتا ہے جیسے پہلی صدی میں سنت لوگ پرکے گئے ہیں نیروباشا کے جمانے میں پہلی صدی کے میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو تقریباً تین چار سو سال تک کلیسیب بہت زیادہ ستاوٹ میں رہی ہے تو ان سموں میں وہ جو پرکشا آئی تھی دنڈ نہیں تھا ان کے پاپ کا دنڈ نہیں تھا پربو لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کو ماننے لوگ جو ہیں وہ کس حد تک اپنے خداوند خدا کی خاطر کس حد تک ایک دکھ کو سہ سکتے ہیں تو وہ ان کی پرکشا کی گڑی تھی لیکن جو سات سال کا سمیں ہے وہ پرکشا کی گڑی کا سمیں نہیں بائبل کھول کر بتاتی ہے کہ وہ سنسار پر آنے والا دنڈ ہے جن دنڈوں کے بارے میں ہم لوگ انہیں پیشلے دن میں سیکھ بھی رہا تھا نوہ کے جمانے میں دنڈ آیا صدوم امورہ پر دنڈ آیا ویسے ہم لوگ دیتے ہیں سہلیوں پر کئی بار جب انہوں نے پاپ کیا تو ان پر دنڈ آیا پھر جیسے کل ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ کیسے کیسے دنڈ کے اوپر ہم لوگ بیچار کرتے تھے اور آنے والے دنوں میں ہم کرتے رہیں گے دنڈ پر بیچار سو جو ایک بات پکیپ سمجھنے کہ وہ سات سال کا سمیں دنڈ کا سمیں ہے اور دنڈ جو ہے وہ دھرمی پر کسی بھی قیمت پر آتا نہیں اور اگر دھرمی پر دنڈ آتا ہے تو پھر پرمیشور بھی دھرمی نہیں لیکن وہ اپنے بول میں سچا ٹھہرے اس لیے وہ اپنی بات کو صد کرنے کی قدرت اور ضررت رکھتا ہے وہ دھرمی ہے اور وہ صد کرتا ہے کہ وہ دھرمی ہے اس لیے کہہ کر بدرتا نہیں اس نے اپنے بچ میں لکھر دیا دنڈ اپرادی کے لیے ہے پرکشا کی گھڑی جو ہے وہ اس کے چونے ہوں کو اور نکھارنے کے لیے ہے تو وہ نکھر رہے ہیں اور ہم آج دیکھیں گے ریفرینس بائیبل میں کہ آرڈ ای کلیسیا جا ہوں نکھر رہی ہے ہر دن دکھوں میں سے گجر کر نکھر رہی ہے اور وہ ان کو نکھارنے کے لیے ہے وہ ان کو مجبوت کرنے کے لیے ہے وہ ان کو یا سمسی کی آمند کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے سو دھرمی پر کبھی دنڈ نہ آیا نہ دنڈ ہے اور نہ دنڈ آئے گا دھرمی کو نکھارنے کے لیے پرمیشور پرکشا میں لکھا جا سکتا لیکن دنڈ کی حالت میں نہیں دنڈ جو ہے وہ پاپی کے لیے آپ اپنے پاس یہ لکھ کر رکھ لیں دنڈ ہمیشہ پاپی پر آتا ہے پرک جو ہے وہ پرمیشور اپنے لیے بھیجتا ہے اور اس کے ہم لوگوں نے بہت ساری ریفرنس پچھلے دنوں میں دیکھ لیے ہیں سو وہ جو سات سال کا سمیں ہے وہ دنڈ کا سمیں ہے دھرمیوں کے لیے دنڈ نہیں ہے سو اس لیے یہ وچن میں لکھا ہے جیسا ہم لوگوں نے رومن آٹھا دے اس کی ایک ورس میں پڑا تھا اب جو مسیح یشو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں کیوں آگیا نہیں کیونکہ وہ شریر کے انصار نہیں برن آتما کے انصار چلتے ہیں جو شریر کے انصار چلتے ہیں ان میں شریر کی ابیلاشائیں ہیں جن کے اندر شریر کی ابیلاشائیں ہیں ابیلاشائیں کے بارے میں وچن ہم کو کھول کر بتاتا ہے کہ ابیلاشائیں جب گروتی ہوتی ہے تو پاپ کو جنم دیتی ہے پاپ کی جب پوجہ ہوتی ہے تو وہ موت کو لے کر آتا ہے سو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو شریر کے انصار چلتا ہے اس پر دنڈ آئے گا آئے گا جسمانی بندوں پر دنڈ آنا ہے آتمک بندے پر دنڈ نہیں آتا یہ بات آپ دیان میں رکھیں وچن میں اس کے جتنے بھی آپ ریوشنس چاہو میں آپ کو دے سکتا ہوں اس لیے کہ جیسے ایک اپراد سب منوشیوں کے لیے دنڈ کی آگیا کا کارن ہوا اپراد دنڈ کی آگیا کا کارن ہوا جہاں اپراد ہوا وہاں دنڈ آیا یہاں اپراد نہیں وہاں دنڈ بھی نہیں ہے ویسا ہی ایک درم کا کام بھی سب منوشیوں کے لیے جیون کے نمیت درمی ٹھہرائے جانے کا کارن ہوا سو جیسے ایک کے دوارہ یہ سب کچھ ہوا دوسرے کے دوارہ وہ سارا کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور دوسرا دیکھتے ہیں رومن پانچ اد ہے اس کی بارہ ورس میں اس لیے جیسا ایک منوشی کے دوارہ پاپ جگت میں آیا اور پاپ کے دوارہ موت آئی ایک منوشی کے دوارہ پاپ آیا ہے پاپ کے دوارہ موت آئی ہے اور اس لیتی سے موت سب انسانوں میں فیل گئی اس لیے کہ سب نے پاپ کیا موت کے فیلنے کا کارن کیا ہے کہ سب نے پاپ کیا موت جو ہے وہ دنڈ کو دکھاتی ہے سجا ہے موت جو ہے وہ سجا ہے دنڈ ہے کس چیز کا دنڈ ہے پاپ کا دنڈ ہے جو پاپ کی گلامی میں جیون گجارے ہیں جو پاپ کو خوش کرنے کے لیے پاپ کی عبیلہ شاؤں کو پورا کرنے کے لیے شریع کے عبیلہ شاؤں میں بہ کر پاپ کے گلام ہو کر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان پر ہمیشہ دنڈ آیا ہے آ رہا ہے اور آتا رہے گا اور یہاں پر دیکھتے ہیں ہم لوگ کے ایک منوشے کے دور پاپ جگت میں آیا پاپ کے دورہ موت آئی موت جو ہے وہ پاپ کی سجا ہے پاپ کا دنڈ ہے تو اب بھی اس ساتھ سال کے سمیں میں جو دنڈ آنے والا ہے وہ ایسے ہی ادھرمیوں کے قارن پاپ کرنے والوں کے قارن پاپ میں مگن رہنے والوں کے قارن جنہوں نے مسیح کو پہچان بھی لیا لیکن پھر بھی اس کے یوگیں بڑھائی نہیں کی اپنی ہی عبیلہ شاؤں میں مگن رہے ان کو پھر پرمیشو نے ان کی عبیلہ شاؤں پر چھوڑ دیا ان مسیحی لوگوں کے لیے یعنی کہ بگڑے مسیحی لوگوں کے لیے وہ دنڈ کا سمیں ہے تو جیسا میں نے کل بتایا تھا اگر تو آپ بگڑے ہوئے ہیں پھر تو آپ اوش ساتھ سال کے سمیں میں پرویش کریں گے چاہے آپ چرچ جاتے ہو پراتھنا کرتے ہو گیارجوان بولتے ہو لیکن آپ نے پویتر تائی کا جیون نہیں گجا رہا ہے اپنے دھارمیت کا کو سدھ نہیں کیا ہے پویتر تائی کو قائم نہیں رکھا ہے تو آپ اوش جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کلیسیا کشٹ میں جائے گی یہ بگڑے ہوئی کلیسیا کی بات کر رہے ہوں گے سدری ہوئی کلیسیا جو ہے وہ تو اپنے پریمی کے پاس جائے گی وہ اپنے پیار کرنے والے پربو یسمسی کے پاس جائے گی وہ ان کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گی دنڈ کے ہاتھ نہیں آنے والی ہے کیونکہ دنڈ ہمیشہ اپراد کے لیے آتا ہے سو پاپ جگت میں آیا پاپ موت کو لے کر آیا موت سب انسانوں میں پھیل گی اس لیے کہ سب نے پاپ کیا ہے اب ہم ایک ایک بات کو کھولتے ہیں خداون جیسا جیسا ہم کو بتاتا جائے گا نمبر ایک جیسا ہم نے پڑا ہے رومیوں کا خط پانچ بارہ میں کہ انسار ایک منوشے کے پاپ کے کارن موت کا دنڈ آیا ایک منوشے نے پاپ کیا اور موت کا دنڈ آیا اسی منوشے میں پاپ نے راجے کیا اس کے بیتر پاپ کا بیج تھا اسی بیج سے جتنے بھی پیدا ہوئے بے شک انہوں نے پیدا ہونے کے بعد بھی گناہ نہ کیا ہو لیکن پاپ کا سباؤ شریع کی اچھا ان کے اندر تھی وہ پاپ کے بیج سے پیدا ہونے کے کارن پاپی ٹھہرے سو آگی چل کر ہم ایک ایک بات کو کلیہ کرتے ہیں سو ایک بات کو سمجھیں آپ کے پانچ بارہ کے انسار ایک منوشے کے پاپ کے کارن موت کا دھنڈ آیا موت سب انسانوں میں پھیل گی تو جب سب انسانوں میں پھیل گی ہے تو سب پر ہی سب ہی نے پاپ کیا اس لئے پرمیشور کی مہمہ سے رہتے ہیں تو جب سب ہی نے پاپ کیا ہے تو پاپ کی سجا یعنی پاپ کا دھنڈ جو ہے وہ موت سب کو ملی ہے اور جیسا پچھلے دن میں موت بھی تین قسطوں میں ملی ہے انسان کو پہلا باغے ادن میں پرمیشور کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوا آتما کا آتما سے کنیکشن بند ختم ہوا کٹ گیا دوسری موت شریر میں ہوئی تیسری موت ہمیشہ کی موت جب اس کو آگ اور گندے کی جیل جانے کی جس کو نرک مہاں پر ڈالا جائے گا وہ آخری موت تین حصوں میں اس کو موت ملی کس پاپ کی وجہ سے پاپ کے کارن تین حصوں میں موت کا دنڈ اس بندے کے اوپر آیا تین حصوں میں اور اس دنڈ کو کون لکھ رہایا پاپ لکھ رہایا اب جو کلیسیا میں رہتے ہوئے مسیح میں نہیں ہیں کیونکہ یسو یسو کرنے والے کے لیے متی ساتھ اکیس میں ساف کر کے لکھ دیا گیا ہے جو مجھے ہے پربو ہے پربو کہتا ہے وہ ہر ایک وہ سر کی بادشاعت میں داکھل نہیں ہوگا بلکہ وہی جو میرے وچنوں پر کھڑا ہے میرے حکم پر چلتا ہے وہی داکھل ہوگا تو ایک بات تو کلیر کر دی گئی ہے وچن میں سو مسیح میں وہ نہیں جو پربو پربو کرتا ہے جو یسو یسو کرتا ہے دن رات گیت گاتا ہے جہاں بجن گاتا ہے جہاں وچن سناتا ہے جہاں گیر جبان بولتا ہے جہاں بوشیوانیاں کرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا ہے یہ ہم لوگ اپنے من کی بھاونہ کے مطابق بھی کرتا سو مسیح میں ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی اچھا کے مطابق جیون کو گجارنا آگے اس بات کو اور زیادہ ہم لوگ کلیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے سو یاد رکھیں چٹ جانے سے ہم لوگ مسیح میں نہیں ہیں وچن سنانے سے ہم لوگ مسیح میں نہیں ہیں جہاں لگاتا سنگتی میں بنے رہنے سے بھی ہم لوگ مسیح میں نہیں ہیں جتنی دیر تک پاپ پر ہم جائے نہیں پاتے پاپ کو کھلن کھلا تماشا نہیں بناتے پاپ کو کھلن کھلا چیلنج نہیں کرتے اور جتنی دیر تک پاپ پر جائے پاتے نہیں ہیں اتنی دیر تک ہم مسیح میں نہیں ہیں کیونکہ مسیح پویتر ہے اور پویتر ہی اس کے ساتھ سنگتی کر سکتا ہے وہی اس میں ہو سکتا ہے سو اس میں ہونے کا مطلب ہے پویتر تائی کو قائم کرنا سو جو پویتر تائی کو قائم کرتا ہے اور دن پرتی دن اس میں لگا رہتا ہے انچنچ کر کے جو اس کی صورت پر بنتا جاتا ہے وہی ہے جو مسیح میں ہے حلیلویہ سو پیارے ہو اگر مجھ کو میسیج آیا ہے کہ بولتے ہیں کہ شاید کوئی پرولم آ رہی ہے اس میں اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا کچھ لگ رہا ہے تو پلیج آپ مجھ کو بتا دینا تاکہ ہم لوگ اس کو پھر ٹھیک کرنے شاید نیٹورک کی پرولم ہے اگر دوبارہ آئے تو مجھ کو پلیج بتانا انفارم کرنا سو ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے کہ پانچ بارے کے نصار نمبر دو اور اک دھرمی کے دھرم کے کارن جو پاپ موعد کو لے کر آیا اس دھرمی کے دوارہ کھلن کھلن تماسہ بنایا گیا ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں شاید آپ کو سمجھنے میں کچھ گلتی لگ جائے سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جیسے ایک گنے گار کے کارن پاپ آیا اور پاپ موت لے کر آیا ویسے ہی ایک دھرمی کے دھرم کے کارن پاپی کے پاپ کے کارن موت آئی ہے دھرمی کے دھرم کے کارن اس پاپ کا اس دھرمی کے دوارہ کھلن کھلا تماسہ بنایا گیا ایک اس کے چنگل میں فساد دوسرے نے اس کا کھلن کھلا تماشا بنایا نمبر تین اس دھرمی نے اس پاپ موت اور شیطان پر جائے ہنسل کر کے اس موت کو کے خوف کو ختم کیا جو دھرمی آیا نا اس نے کیا کیا ہے اس نے اس پاپ کو موت اور شیطان پر جائے ہنسل کر کے اس موت کے خوف کو ختم کیا جس موت نے پاپ کے ساتھ مل کر اس سنسار پر راج کیا ہے جیسا ہم نے پہلے میں پھر واپس لے کر جاؤں گا تاں کہ آپ لوگ بقاعدہ سمجھ سکیں رومن پانچ بارہ کے انسار ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک منوشے کے پاپ کے قارن موت کا دنڈ آیا موت سب انسانوں میں فیل گی ایک کے دوارہ یہ سب کچھ آیا نا دوسرا جو دھرمی تھا نا جو دھرمکتہ کو صد کرنے کے لیے اس جہان میں بیجا گیا ہے جو دھرمی تھا جس کے بارے میں دھرمی ہونے کی گواہیاں دی ہیں جس کے بارے میں پلا تو اس کی پتنی نے بھی کہہ دیا تھا اس دھرمی کے بارے میں میں نے رات کو خواب دیکھا تو اس کے ساتھ کچھ گلت فلت مت کرنا اس دھرمی کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس دھرمی کے دھرم کے قارن جو پاپ اس میں کومہ ہے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک دھرمی کے دھرم کے قارن اس کے آگے کومہ ہے اب دوسری بات ہے ایک دھرمی کے دھرم کے قارن جو پاپ موت لے کر آیا تھا دھرمی کے قارن اب میں پڑھا جو پاپ موت لے کر آیا تھا یہ دھرمی اس کا کیا کرتا ہے اس پاپ کا اس دھرمی کے دوارہ کھلن کھلا تماشا بنایا گیا ایک دھرمی کے قارن جو پاپ موت لے کر آیا تھا جو پاپ دوسری لائن ہے شاید آپ لوگوں کو کنفیوجن ہو جائے سمجھ میں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کنفیوجن ختم ہو جائے ایک دھرمی کے دھرم کے قارن کیا ہوا ہے کہ جو پاپ موت کو لے کر آیا تھا اس پاپ کو اس دھرمی کے دوارہ پرمیشوں نے کھلن کھلا تماشا بنایا نمبر تین اس دھرمی نے اس پاپ موت اور شیطان پر جائے ہنس میں خیال سے ابھی بھی پرابلوں آ رہی ہے میں اس کو کٹ کر کے تو میں دھرم آپ لوگوں کو آن دھرم کرتا ہوں تو آپ لوگ اسی طرح بنے رہے پلیز موسیقی